بہت سمیں پہلے کی بات ہے ادھے پن نامک گاؤں میں کومل اپنی چاچی کے ساتھ رہا کرتی تھی کومل کی چاچی گائیتری بہت ہی کٹھوٹ سا بہو کی عورت تھی گائیتری نے کومل کو اپنے گھر میں رہنے کیلئے جگہ تو دی مگر گائیتری کومل کے ساتھ نوکروں سے بھی زیادہ برا برطا کرتی تھی ایک دن گائیتری کومل سے کہتی ہے دیکھ کومل میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے چوڑی بیچنے کا اب تو گلی گلی جا کر چوڑیا بیچا کرے گی کتنی مہنگائی ہو رہی ہے میں نے تجھے اپنے گھر میں رہنے کیلئے جگہ دے رکھی ہے وہ ہی کافی ہے اب میں تجھے مفتمر روٹی نہیں کھلاؤں گی تو گلی گلی جا کر چوڑیا بیچا کرے گی گھر میں چار پیسے آئیں گے تو کچھ کمائی ہوگی ٹھیک ہے چاچی جی آپ جیسا چاہتی ہیں میں ویسا کرنے کو تیار ہوں میں گلی گلی جا کر چوڑیا بیچا کروں گی ایسا کہہ کر کومل چوڑی بیچنے چلی جاتی ہے اور گلی گلی جا کر چوڑیا بیچتی ہے لال پیلی ہری سندر سندر چوڑیا لے لو مینہ لگی چوڑیا نگ جڑی چوڑیا بہت سندر سندر چوڑیا ہیں چوڑیا لے لو چوڑیا ایسے آواز لگا لگا کر کومل چونڈیاں بیچتی ہے اور کومل کی بہت ساری چونڈیاں بگ بھی جاتی ہیں شام کو جو پیسے چونڈیاں بیچ کر ملتے ہیں انہیں کومل اپنے چاچی کو آ کر دیتی ہے تب ہی چاچی کومل سے کہتی ہے اتنی کم چونڈیاں بیچی ہیں ضرور کسی پیڑ کے نیچے بیٹ کر آرام کر رہی ہوگی کام چورتا ہے ہی منحوس اگر من لگا کر چونڈیاں بیچتی تو بہت ساری چونڈیاں بگ جاتی چاچی جی آپ گلت سوچ رہی ہیں میں نے پورے گاؤں کی ایک ایک گلی میں جا کر چونڈیاں بیچی ہیں چاچی جی میں نے اتنی گرمی اور اتنی تیز دھوپ میں تھوڑا بھی آرام نہیں کیا چاچی جی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا صرف چونڈیاں ہی بیچ رہی تھی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے کیوں کھانا تیری مریویں ماں بنا کر چلی گئی تھی جو مجھ سے کھانے کے لیے مانگ رہی ہے میں نے باہر سے پیزا آرڈر کر کے کھایا ہے اب آئی ہے تو چل میری لیے بھی کھانا بنا اسی میں سے تو بھی تھوڑا سا کھا لینا کومل پورے دن اتنی تیز گرمی میں چوڑیاں بیچ کر آتی ہے اور گھر آنے کے بعد گھر کا سارا کام کرتی ہے اور اس کے بعد کھانا بناتی ہے پہلے گائتری اس کھانے کو کھاتی ہے اور جو اس کی تھالی سے بچ جاتا ہے تو گائتری کومل کو کھانے کے لیے دیتی ہے ایسے ہی دکھوں سے بھری کومل کی زندگی چلی رہی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا کومل روز روز چوڑیاں بیچنے جاتی اور شام کو گھر کا سارا کام کرتی ہے اور بچا کچھا کھانا کھاتی ہے ایک دن کومل چوڑیاں بیچنے دوسرے گاؤں جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چوڑیاں بیچ سکے اور چاچی کو بھی خوش کر سکے تب ہی اس گاؤں میں ایک پنکی نام کی لڑکی کومل کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے دیدی آپ کی سبھی چوڑیاں کتنی سندر ہیں یہ لال والی چوڑیاں مجھے دے دیجئے ہاں ہاں کیوں نہیں تمہیں جو پسند ہیں وہ چوڑیاں تم لے لو لال والی پچاس روپے کی بارہ ہیں مگر دیدی میرے پاس تو ایک بھی روپیاں نہیں ہے اور میرے ماں تپیتا جی بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چاچ چکے ہیں میں میری مامی کے ساتھ رہتی ہوں وہ مجھے بہت مارتی ہے اور مجھے چوڑیاں پہننے کا بہت شوق ہے لیکن وہ مجھے چوڑیاں نہیں دلاتی ایسا کہہ کر پنکی رونے لگ جاتی ہے تب ہی کومل کو اپنی چاچی کا ظلم یاد آ جاتا ہے کومل کی بھی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور کومل پنکی کو لال کلڑ کی چوڑیاں دے دیتی ہے کومل کو اس بات کا اندازہ تھا اگر چاچی کو یہ بات پتا چلی تو اس کی کتنی پٹائی ہوگی لیکن کومل سے پنکی کے آنسو دیکھیں نہیں گئے وہ اسے فری میں لال چوڑیاں دے دیتی ہے اس گاؤں میں کومل کی بہت ساری چوڑیاں بگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت اچھی کمائی بھی ہوتی ہے چاچی جی پڑوس کے گاؤں میں تو سب بہت امیر ہیں دیکھئے نا اتنی ساری چوڑیاں بیچ کر آئی ہوں یہ لیجئے آج کی کمائی کے پیسے خوشی خوشی اپنی چاچی کو سارے پیسے دے دیتی ہے کومل سچی اور ایماندار تھی اس لیے کومل اپنی چاچی کو بتا دیتی ہے کہ اس نے پنکی کو لال کلٹ کی چوڑیاں فری میں دی ہیں کومل کی یہ بات سن کر گائے تری آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور کومل سے کہتی ہے کیوں منحوس تجھے بہت مہان بننے کا شک چڑھ رہا ہے یہ چوڑیاں کیا تیرے مرے ہوئے ماں باپ کی تھی جو تو لٹا کر آئی ہے مجھے وہ چوڑیاں چاہیے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی سمجھ رہی ہے میری بات ایسا کہہ کر گائے تری کومل کی بہت پٹائی کرتی ہے اور اس سے چوڑیاں مانگتی ہے جو اس نے پنکی کو فری میں دی تھی کومل روتے ہوئے گھر سے بہا نکل جاتی ہے اور ایک ندی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے ایسا میں نے کیا پاپ کر دیا میں نے کسی معصوم بچی کی مدد ہی تو کی تھی اسے چوڑیاں بہت پسند تھی مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کی مامی بھی میری چاچی کی طرح ظالم تھی اب میں کیا کروں کہاں جاؤں میرا تو رہنے کا کہیں اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے اگر میں نے چوڑیاں لاکر نہیں دی تو چاچی جی مجھے گھر میں نہیں رہنے دیں گی اب میں کیا کروں ماں پتا جی آپ تو سورک سے سب دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیا کوئی زندگی ہے ایسی زندگی سے تو اچھی موت ہے ایسا کہہ کر کومل رو رہی تھی کومل کی سبھی باتیں ایک جادو گننی سن رہی تھی اس جادو گننی کو کومل کے اوپر بہت دیا آتی ہے اور جادو گننی پیر سے نیچے اتر کر کومل سے کہتی ہے کومل تم بہت اچھی ہو اور تم نے کوئی پاپ نہیں کیا گریب اور معصوم بچوں کی مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے تمہیں اچھی طرح پتا تھا اگر تم اس کی مدد کرو گی تو تمہیں اس کی کڑی سے کڑی سزا ملے گی پھر بھی تم نے اس کی پروہ نہیں کی اور اس بچی کی مدد کی تمہارا جیسا دل ہر کسی کا نہیں ہوتا بیٹا اس لئے میں تمہیں تین جادوی چونیاں دیتی ہوں جادو گننی جی آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں آپ مجھے جادوی چونیاں دیں گی وہ بھی تین آپ بہت اچھی ہیں کومل یہ لال والی جادوی چونیاں اپنی چاچی کو دے دینا اور ہری جادوی چونیاں انہیں پنکی کو دے دینا اور پیلی جادوی چونیاں انہیں تم اپنے پاس رگنا مگر جادو گننی جی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کوئی سی بھی جادوی چونیاں کوئی بھی رکھ لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کومل بیٹا فرق پڑتا ہے لال جادوی چونیاں تمہاری چاچی کا گھمنڈ اور لالچ کو توڑے گی اور ہری والی جادوی چونیاں پنکی کو اپنی مامی کی اتیا چار سے بچائے گی اور پیلی والی چونیاں اس سے تمہاری سب ہی پریشانی دور ہو جائیں گی ایسا کہہ کر جادو گننی کومل کو تین جادوی چونیاں دے کر چلی جاتی ہے کومل اب بہت خوش ہوتی ہے اور جادوی چونیاں لے کر گھر واپس آ جاتی ہے جیسے جادو گننی نے کومل سے کہا تھا کومل بلکل ویسا ہی کرتی ہے لال والی جادوی چونیاں اپنی چاچی کو دے دیتی ہے اور ہری جادوی چونیاں پینکی کو دے کر آ جاتی ہے اور پیلی جادوی چونیاں اپنے پاس رکھتی ہے لال جادوی چونیاں بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی جنہیں دیکھ کر گائیتری کہتی ہے کیوں منحوس اتنی زیادہ سندر اور مہنگی چونیاں تیرے پاس کہاں سے آئیں کہیں تو چونیاں بیچ بیچ کر پیسے اپنے پاس بچاتی تو نہیں تھی اور آج ان پیسوں سے یہ چونیاں خرید کر لے کر آئی ہو مجھے سچ سچ بتانا ورنہ میں تیری ہٹی پسلے توڑ دوں گی نہیں نہیں چاچی جی یہ چونیاں آپ کے ہی ہیں میں پینکی سے واپس لے کر آئی ہوں سچ میں ہاں ہاں مجھے یاد آ گئی لال چونیاں تو میں نے ہی خریدی تھی بیچنے کے لیے میں بھول گئی تھی اب چل میرے لئے چائے بنا کر لے کر آئی اور ہاں مجھے چائے کے ساتھ آلو کے پکوڑے بھی چاہیے جلدی سے بنا کر لے کر آ میرے سر میں بہت تیز درد ہے کومل گائی تری کے کہنے پر چائے اور آلو کے پکوڑے بنانے چلی جاتی ہے لیکن اس نے جادوی پیلی چوڑی پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے کومل کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سبھی کام خود ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر کومل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اسی طرح جادوی پیلی چوڑیوں کی مدر سے کومل اپنی چاچی کے اتیچار اور ظلم سے بچ رہی تھی ایک دن گائی تری اپنی فرینڈ کے بسرڑے میں تیار ہو کر جا رہی تھی تب ہی گائی تری کومل سے کہتی ہے سن من ہوں اس لڑکی میں میری فرینڈ کے بسرڑے پارٹی میں جا رہی ہوں مجھے لال والی چوڑیاں لا کر دے وہ بہت سندر ہیں میں انہیں پہن کر ہی جاؤں گی چاچی جی میں آپ کے ساتھ چلوں میرا بہت من کر رہا ہے جب ماتا پتازی زندہ تھے تب ہی میں نے پارٹی وغیرہ کی تھی تب سے آس تک تو میں صرف چوڑیاں بیچ رہی ہوں اور گھر کا کام کر رہی ہوں آج میرے پاس تھوڑا سمیں ہے میں آپ کے ساتھ چلوں کیا کہا تجھے چوڑی بیچنے والی کو میں اپنے ساتھ اپنی فرینڈ کے بزڑے پارٹی میں لے کر جاؤں گی تیرا دیماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں نے تجھے اپنے گھر میں صرف چوڑی بیچنے کے لیے اور اپنے گھر کا کام کرانی کے لیے رکھا ہے میری برابری کرنے کی سوچنا بھی مت کومل کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کومل لال جادی چوڑیاں لا کر دے دیتی ہے جیسے ہی گائتری لال چوڑیاں پہنتی ہے تو اس کے ہاتھ سے کھون نکننے لگتا ہے اور اسے بہت دردوی ہوتا ہے تب ہی گائتری کہتی ہے منحوس لڑکی مجھے کیا ہو رہا ہے میرے ہاتھ سے کھون اچانک کیسے نکلنے لگا اور مجھے بہت دردوی ہو رہا ہے منحوس لڑکی یہ چوڑیاں تُو نے مجھے لا کر دی تھی تُو نے ان پر کون سا کالا جادو کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا اتنا برا حال ہو گیا گائتری بہت زور زور سے چلاتی ہے تب ہی لال جادی چوڑیاں بولتی ہیں گائتری میں نے تمہاری جیسے دوست اور نردے عورت آس تک نہیں دیکھی کومل اتنی گرمی میں تمہارے لئے چوڑیاں بیستی ہے اور چوڑی بیچنے کے بعد پورے گھر کا کام کرتی ہے آج بیچاری نے تمہارے ساتھ پارٹی میں جانے کیلئے کیا کہا تم نے اسے اتنا برا کہا کومل سے اپنی چاچی کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا تب ہی کومل جادی چوڑیوں سے کہتی ہے جادی چوڑیاں آپ چاچی کو ماف کر دو ان کے ہاتھ سے بہت کھونے نکل رہا ہے چاچی جی کو بہت درد ہو رہا ہوگا چاچی جی نے میرے ساتھ آج تک جتنا بھی اتیچار کیا ظلم کیا میں نے اس کے لئے انہیں ماف کر دیا جادی چوڑیاں میری چاچی کے ہاتھوں کو بلکل ٹھیک کر دو مجھ سے میری چاچی کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا کومل تم بہت اچھی ہو اس لئے تمہارے کہنے پر میں اس دوست عورت کو ماف کر دیتی ہوں ایسا کہہ کر جادی چوڑیاں گایتری کے ہاتھوں کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے گایتری کو اپنے کیے پر بہت پشتاوا ہوتا ہے تب ہی گایتری کومل سے ماف ہی مانگتی ہے کومل تو نے مجھے ماف کر دیا میں نے تیرے اوپر کتنا ظلم کیا لالچ میں آ کر تجھ سے اتنی چھوٹی عمر میں چوڑیاں بکوائیں اور تجھ سے گھر کا سارا کام کراتی تھی اور کھانے میں صرف بچا کچھا دیتی تھی پھر بھی آج تُو نے میری جان بچائی مجھے ماف کر دے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی بیٹا تو بہت اچھی ہے چاچی جی گلتی ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہے آپ کو اپنے کیے کا پستاوا ہے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے چاچی جی یہ جادوی لالچوڑیاں برے لوگوں کو سبق سکھاتی ہے اور میرے پاس جو پیلی جادوی چوڑیاں ہیں ان کی مدد سے ہم بہت امیر ہو جائیں گے کومل پیلی جادوی چوڑیوں کی مدد سے بہت امیر ہو جاتی ہے اور کومل گریب اور انات لوگوں کے بھی بہت مدد کرتی ہے اور اس طرح کومل جادوی پیلی چوڑیوں کی مدد سے بہت خوشی خوشی اپنا جیون پتاتی ہے